اسلام علیکم دوستو ساہل فرکس میں آپ کو شامدید کیا تھا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیک چاکوں گے دوستو صدرے میں مقیم غیار ملکیوں میں زیادہ از تر لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی خانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور بعد میں ان کو جب جرمانہ آ جاتا ہے وہی جرمانہ ان کے قامہ کے تجدید اور طرح طرح کے جو مطلب مختلف پروسیس سے ان کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ جو ہے وہ بن جاتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدرے میں اگر آپ کا کوئی بھی جرمانہ ہے چاہے وہ ٹرافک جرمانہ ہے یا کچھ بھی ہے جب تک وہ آپ کلیر نہ کروا دے تو آپ کا اقامہ تجدید مطلب کوئی بھی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی دوستو آج کی ویڈیو میں اسی طرح کے جرمانہ کے حوالے سے آپ سے بات کرنے والا جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو بھی 150 ریال سے لے کر 300 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدرے میں نے یہ انانس کیا ہے کہ جو ڈرائیور ہے اگر وہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتا تو 150 ریال سے لے کر 300 ریال کا جرمانہ آپ کو ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ کمال والی بات کیا ہے کہ جیسا کہ صرف آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈرائیور پہ لاغو ہوگی اسی طرح question جو ہے وہ traffic department سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سیٹ بیلٹ والی بات صرف ڈرائیور پہ apply ہوگی یا front seat پہ بیٹھے جو مطلب ڈرائیور کے ساتھ والی seat ہے اس پہ بھی apply ہوتا ہے تو جو response تھا سودرے میں کے محکم ہے traffic کی جانب سے اس میں یہاں پہ clearly کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ ڈرائیور کے ساتھ next front seat پہ بیٹھا ہے اگر وہ seat belt نہیں پہنتا تو وہی جرمانہ وہی 150 سے لے کر 300 ریال کا جرمانہ اس پہ بھی apply ہوگا اور یہ جرمانہ صرف ڈرائیور پہ نہیں جو سامنے مطلب اس کے ساتھ بیٹھا ہے اس پہ بھی apply ہوتا ہے تو اگر آپ بھی ایسے سفر کرتے ہیں تو لازمی سے چیز کو دھیان میں رکھ لیں کیونکہ بعد میں آپ پر بھی 150 ریال سے لے کر maximum 300 ریال تک کا جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے اور سب سے most important چیز اگر آپ traffic جرمانوں کو clear نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ کا کام آگے نہیں بڑھے گا میرا کام تھا just آپ کو update پہنچانا باقی آپ کی مرضی میں ملتا ہوں سے ایک نئے ویڈے کے ساتھ اپنا ڈیس طرح یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ